بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں محسین رانا میرا یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں آج بدکہ دین ہے اور تاریخ ہے سترہ اپریل انتہائی اہم خبریں ہیں اس ویڈیو میں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے اب چونکہ عمران خان پاکستان طریقہ انصاف ڈٹ چکی ہے اور کسی بھی صورت اس ایمپورٹڈ ٹبر کو اس جالی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں جب طریقہ انصاف یا عمران خان ڈٹ چکے ہیں تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ اب طریقہ انصاف سے بات کے بینا اب گزارا نہیں ہے اس لیے ہمیں گزرش تک کئی دنوں سے خبریں سننے کو مل رہی تھی کہ طریقہ انصاف یا اب طریقہ انصاف بات کرنا چاہتی ہے یہ طریقہ انصاف کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے اس حوالے سے گزرش شروع شہریت عفیدی کی جنم سے ایک بہت بہت سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے شہریت عفیدی نے بتایا کہ ان کی بات ہی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی اس حوالے سے انہوں نے کیا گفتگو کی ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے کیا اسٹیبشمنٹ کی پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ صلاح ہونا جا رہی ہے اور پاکستان طریقہ انصاف میں اب ایک ایک کر کے تمام جو دبانگ کھلاڑی تھے جو سینئر رہنما تھے جو طریقہ انصاف کو مشکل وقت میں چھوڑ کے گئے تھے کسی دباؤ میں آکے چھوڑ کے گئے تھے اب کون کون سے لوگ ہیں جو واپس آنے والے ہیں اور عمران خان کو اب کیا گرین سگنل ملا ہے جی ایج کیو کے اندر جو اہم ترین گزرش روز بیٹھک ہوئی ہے اس بیٹھک میں کیا فیسے لیے گئے اور آنہ صدی اللہ صاحب نے نواشی صاحب کے اوپر خودکش حملہ کر دیا ہے اپنی حکومت کے اقلاب پینڈا اور باکس کھول دیا یہ تمام خبریں اسی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ہنے تک لازمی دیکھے گا اگر آپ لوگ نوے تک میرے اس یوٹیوب اور فیس بوپ پیج کو فولر سبسکرائب نہیں گیا تو لازمی کریں سات منبل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر میں آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے ناظرین اب چونکہ عمران خان ڈٹ چکے ہیں پاکستان طریقہ انصاف ڈٹ چکی ہے کسی بھی صورت اس حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہی ہے اور طریقہ انصاف کے ڈٹ چانے کا پہلا نتیجہ طریقہ انصاف کو ملنا اب شروع ہو چکا ہے چونکہ گزارش روز لاہورہ کوٹ نے طریقہ انصاف کو ایک ہی دن میں تین سیٹیں ان کو واپس لوٹائی ہیں جو طریقہ انصاف سے دوبارہ گنتی کے نام کے اوپر چھینی گئی تھی جیسے یہ سیٹیں طریقہ انصاف کو ملی ہیں اس کے بعد چوتھی سیٹ نواشی صاحب کی یہ بھی اب خطریں پڑ چکے ہیں ڈاکٹر یاسمی راشد نے اس کامیابی کو بھی چیلنج کر دیا ہے اب نواشی صاحب کے اوپر بھی تنوار لٹک چکی ہے اس لیے نواشی گروپ کے لوگ یا نواشی کے ہمایتی اب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ طریقہ انصاف اگر چاہتی ہے طریقہ انصاف اسمبلی میں حکومت بنانا چاہتی ہے تو اسمبلی میں آئے اگر دوبارہ الیکشن چاہتی ہے دوبارہ الیکشن بھی ہو سکتے ہیں جاویر لطیف نے گزرش روز اس طرح کی بڑی اہم ترین سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور جب پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ اسٹیبشمنٹ کی صلح کے حوالے سے باتیں چل رہی تھی کچھ لوگوں کا معنی ہے کہ عمران خان اب آرگ میں کود چکے ہیں چونکہ عمران خان نے گزرش روز کئی دنوں سے اسٹیبشمنٹ ہی کے خلاف موجودہ جو آرمی چیف ہیں انہی کے خلاف باتیں کی تھی تو اس لیے ایسا ممکن نہیں کہ اسٹیبشمنٹ کے ساتھ طریقہ انصاف کے کوئی بات چیز چل رہی ہو اس کے اوپر گزرش روز شہریر افیدی نے انہی کرام اس بات کی تردید کر دی ہے نیجی ٹیلی ویژن کے پروگرام میں انکر نے جب شہریر افیدی سے سوال پوچھا کہ چونکہ اس وقت بات چیز کا کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ طریقہ انصاف کی واپسی ہو جائے گی امران خان کی جو رہائی ہے یہ ممکن ہو پائے گی کیونکہ ایک کے بعد اگر ایک مقدمے میں سے امران خان نکلتے ہیں تو نیا مقدمہ ان کے اوپر ڈال دیا جاتا اب مزید امران خان کو پریشرائز کرنے کے لیے آپ اندازہ لگائیں نو مئی کے مقدمات میں امران خان اور شامع ملکشی سمیت دیگر مقدمات کی جو زمانتیں منظور ہوئی تھی تو ان زمانتیں منظور کرنے والے جو جج صاحب ہیں جج ملک اجاز عاصف صاحب ان کے خلاف ہی پنجاب حکومات نے ریفرنس دائر کر دیا مسلم لیگ نون کی بوکلہٹ کا یا مسلم لیگ نون کے خوف کا عالم آپ چیک کریں ان کو اندازہ ہے کہ اب امران خان کے جتنے بھی کیسز ہیں ان میں کوئی جان نہیں رہی اس لیے امران خان صاحب جو ہیں اب بہت جل باہر آ جائیں گے اگر امران خان باہر آ گئے تو پھر ہماری حکومت چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا اب جو جج ملک ہیں ملک اجاز صاحب ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا تو انہوں نے ناکم کہا کہ میں نے زمانتے لی ہیں مجھے زمانتے لینے کا یہ صلاح ملا کہ میرے خلافی مقدمات میرے خلافی ریفرنس دائر کر دی گئے ہیں اس کے بعد اب پاکستان طریقہ انصاف کے اندر سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ امران خان اسی مہینے جیل سے باہر آ جائیں گے بیسر گوھر شہر الفیدی دیگر علی محمد خان جتنے بھی سینئر رہنمائے ہیں وہ یہی باتیں کرتے دکھائی دے رہے ہیں تو جب شہر الفیدی سے انکر نے سوال پوچھا کہ باتچیت کے امکانات نظر نہیں آ رہے تو کیسے یہ ممکن ہوگا شہر الفیدی نے پھر اس کے اوپر جواب دیا کہ ایسا نہیں کہ باتچیت کے کوئی امکان نہیں ہے شہر الفیدی نے کہا کہ یہ میرا ملک ہے ادارے میرے ہیں اس ملک کے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں یہ بھی میرے ہیں امران خان نے ایک بات کہی تھی کہ جب میں اپنی حکومت گرانے کے باوجود جنرل ریٹائر باجو سے دو بار ملاقات کر سکتا ہوں تو پہم موجودہ آرمی چیز سے بھی مل سکتا ہوں ڈی جی آئی ایسای سے مل سکتا ہوں سب سے تمام سٹیک ہولڈرز سے میں مل سکتا ہوں شہر الفیدی نے کہا کہ امران خان کہتے ہیں کہ میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے اور میں تمام سٹیک ہولڈرز سے بات چیت کرنے کے لیے پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے میں ہر کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں اب امران خان نے پاکستان طریقہ انصاف نے پیغام دے دیا ہے کہ طریقہ انصاف ہر کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے تو دوسری طرح پاکستان طریقہ انصاف میں واپسی کے لیے بھی اب کچھ لوگ کوششیں کر رہے ہیں جس حوالے سے علی زیدی اور فواد چودری جو ہیں ان کی جو وجودہ حالی سٹیٹمنٹس ہیں اس سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ یہ پاکستان طریقہ انصاب پر واپس آنا چاہتے ہیں اس حوالے سے حامد میر نے بھی بریسر گوھر سے سوال پوچھا کہ ان کے جو بیانات ہیں جو اب کی سٹیٹمنٹ ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ طریقہ انصاب پر واپس آنا چاہتے ہیں جس کے اوپر پھر بریسر گوھر نے کہا کہ مشکل وقت میں یہ لوگ پارٹی چھوڑ گئے تھے عمران خان فیصلہ کریں گے کہ انہیں کن شرائط پر واپس لیا جائے ہمیں اپنے ورکرز کا خیال رکھنا ہے فواد چودری علی ازادی پرس کانفرنس کرنے والوں کی واپسی کا فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے چونکہ عمران خان فواد چودری کے حوالے سے سٹیٹمنٹ جاری کر چکے ہیں اور یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فواد چودری کا واپس پارٹی میں دیکھنا چاہتے ہیں ادھر مسلم ریگ نون کے لیے نائکرام ان کے اپنے ہی لوگوں نے اب جو ہے اپنی ہی حکومت کے اخلاف بولنا شروع کر دیا ہے رانہ سناللہ نے اب ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے رانہ سناللہ نے اسامہ نیوز کے پروگرام میں گفتگو کی ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کو پارلیمنٹ کے منظوری کے بغیر اگست میں ہی توسی دے دی گئی تھی ایکسٹینشن کے حق میں ووڈ پارٹی کا اپنا فیصلہ تھا نواز شریف نے کہا کہ ایکسٹینشن تو ہو چکی ہے اب ہمیں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے جنرل ٹائر باجوہ نے ہی ان کے اخلاف منشیات سمگلی کا مقدمہ درج کر رہا ہے اور وہ باراست اس میں ملوث تھے جنرل ٹائر باجوہ نے ان کے اخلاف جو منشیات کا مقدمہ چلا تھا اب رانہ سناللہ کی اس بیان کے اوپر مسلمی قنون کے لوگوں کی چیخیں میں نہیں کر رہی ہیں اور مسلمی قنون کے لوگوں نے رانہ سناللہ کو جواب دینا بھی شروع کر دیا ادھر آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب کی زہر صدارت گلزہ شروز ناکرام کور کمانڈر کونفرس ہوئی دو سو چونسٹھوی کور کمانڈر کونفرس ہوئی جس میں شرکہ نے مسئلہ فواج کے افسران جوانوں اور شہدیوں سمیت شہدہ کے قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے شرکہ کا کہنا تھا کہ شہدہ نے ملک میں امن و سہکام کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا آرمی چیف آسم منی نے صداد دائشہ قدی کے اخلاف جاری پاک فوچ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انتک کوششوں کوس رہا فورم نے مسئلہ فواج کے اخلاف امنی پروپاگنڈا مہم پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اداروں اور سیکیورٹی فورسز پر بے بنیاد الزامات ایک وطیرہ بن چکا ہے ان الزامات کا مقصد عوام مسئلہ فواج کے درمیان دراد ڈالنے کی کوشش ہے بلکل ہونا چاہیے جو کوششیں جو قوتیں پاکستان کے عوام اور مسئلہ فواج کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی دراد ڈالنے کی کوششیں کریں ان کا زور محاسپہ ہونا چاہیے اور پاکستان طریقہ انصاف عمران خان تو بار بار کہہ چکے ہیں کہ فوج ہماری ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں اگر فوج ہے تو ہم ہیں فوج ہے تو پاکستان ہے عمران خان کو ادارے کے کچھ لوگوں کے ساتھ اختلافات زور ہیں نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف تو بارہ بارے کہہ رہے ہیں کہ فوج ہماری ہے ادارے ہمارے ہیں اپنے مصرح خیر رکھے گا ملیں گے اگلے ویڈیو میں تو پتہ کھلے اللہ حافظ